بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو آج ایک ایسا خاص اسم عاظم آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ننانم ناموں میں تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن بڑا ہی مشہور اور بڑا ہی کامن ہے یہ ایک ایسا اسم عاظم ہے جو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے اور ایک مجرب وظیفے کے طور پر آپ دوسروں کو دیا کرتے تھے اور ایک خاص طریقے کار بتایا کرتے تھے اس طریقے کار سے جب اس کو کیا جائے گا تو ہماری مراد جو ہے وہ پوری ہوگی بہت سے ایسے اسم عاظم ہیں بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کے اسمہ مبارکہ ہیں کہ جو ان ننانوے ناموں میں تو نہیں ہیں لیکن وہ خاص فیوز و برقات کے حامل ہیں تو یہ انہی میں سے ایک خاص اسم عاظم ہے جس کا ذکر صورت فاتحہ میں تو ہے لیکن ننانوے ناموں میں اس کا ذکر نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص اسم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اور پسندیدہ وظیفہ ہے تو جب اس کو دیئے گئے طریقے کار کے مطابق کیا جاتا ہے یہ نو راتوں کا عمل ہوتا ہے تو جب اس کو نو راتوں میں دی گئی تعداد کے مطابق اور طریقے کار کے مطابق جب اس کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کی یہ مراد جو ہے وہ فوراں پوری کی جائے اور اس کی مدد کی جائے کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو پالنے والی شان ہے اس کو پکارا جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رب کائنات کی پالنے والی صفت کو پکاریں اور ہمارا کوئی کام رہ جائے اور ہماری کوئی ضرورت پوری نہ ہو دوستو میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ وضائف کرتے ہیں ان میں بعض اوقات لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو دوستو یاد رکھو کہ مایوسی کفر ہے تو جو لوگ کفر کرتے ہیں یا جو لوگ مایوس ہوتے ہیں ان کے وظیفے کام نہیں کرتے جب اللہ سے مانگنا ہے جب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رب کے پاس ہماری ضرورت کا حل ہے اور ہم مانگ رہے ہیں پھر میرا خیال ہے کہ مایوس ہونا بنتا نہیں ہے تو اگر آپ بغیر مایوس ہوئے اس دیئے گئے طریقے کے مطابق یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ کام جو بھی رکا ہوا ہے جو بھی مراد ہے وہ اس خاص اسم عظم کے ذریعے نو راتوں میں ضرور پوری ہوگی اس کا طریقے کار بڑی آسان ہے دوستو یہ ایک روحانی عمل ہے دوستو اگر کسی نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے اگر کسی نے روحانیت میں آگے جانا ہے عملیت میں آگے جانا ہے اور اس کو سائنس اور نفسیات اور مائنڈ سائنسز کے اصولوں کے مطابق سیکھنا ہے یاد رکھیں کہ روحانیت جو ہے دنیا اس کی غلام ہے تو جب آپ اس کو دیئے گئے طریقوں کے مطابق سیکھتے ہیں ہم نے اس کے لیے ایک مہینے کا کورس مرتب کیا ہے جس میں ہم تیس سے پینتیس طریقے تھرٹی سے تھرٹی فائف ٹیکنیکس ہم سکھاتے ہیں آن لائن ویٹس ایپ پر ریکارڈنگ فارم میں تو جب وہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ میں اورہ کی ڈیویلمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی انرجی جو ڈاؤن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ پورے چارج ہو جاتے ہیں مراقبے کا علم اس کورس میں آپ سیکھ لیتے ہیں ذینی قوتیں اور مقناطی سی قوتیں آپ اس میں سیکھ لیتے ہیں جادو نظرِ بد کا توڑ سیکھ لیتے ہیں روحانی طریقے کار سیکھ کر روحانیت میں ایک خاص لیول پر آپ چلے جاتے ہیں لائف سکلز آپ سیکھ لیتے ہیں تو یہ اگر کسی نے کرنا ہو بڑا آسان کورس ہے ویٹس ایپ پر تو یہ ہم ایک مہینے میں یہ کروا رہے ہیں اگر کسی نے کرنا ہو تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو بات ہو رہی تھی اس خاص اسم عظم کی کہ جس سے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں جس سے مرادیں پوری ہوتی ہیں اور وہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دوستو سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اور دو نفل صلات الحاجت پڑھنے ہیں کسی بھی ٹائم ان دو نفلوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے یہ رات کا ہے رات کو آپ نے ایک علیدہ جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی مرتبہ عمل جو ہے وہ ہے یارب شرف اتنا پڑھنا ہے آپ نے یارب اب کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خاص طریقے کا آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے نو راتوں میں یہ عمل کرنا ہے تو پہلی رات جب آپ بیٹھیں گے دو نفل تو حاجت کے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگ لی ہے تو اس کے بعد جب رات ہوگی تو رات سونے سے پہلے کوئی بھی ٹائم ایک آپ اپنا اڈجسٹ کر لیں اس ٹائم میں آپ نے پہلی رات سات سو مرتبہ یہ اسم پڑھنا ہے یارب اور ایک بات یاد رکھیں پہلے دن یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ چاہے دس رپے کی چیزوں چاول ہو کوئی بھی چیزوں بانڈنے کے لیے وہ آپ نے بچوں میں یا کسی میں یا پرندوں میں وہ چیز بانڈ دینی ہے پہلے دن دس کی ہو بیس کی ہو اتنے کی بھی ہو وہ چیز آپ نے بانڈ دینی ہے تو پہلی رات آپ نے کیا کرنا ہے سات سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے پھر آگے آٹھ راتے رہ جائیں گے اور ان میں سو سو کا اضافہ کرتے چلے جانا ہے یعنی کہ آپ نے پہلی رات اگر سات سو مرتبہ اس کو پڑھا ہے تو دوسری رات آٹھ سو مرتبہ پڑھیں گے تیسری رات نو سو مرتبہ چوتھی رات ہزار مرتبہ پانچویں رات گیاران سو مرتبہ اور چھتی رات باران سو مرتبہ ساتویں رات تیران سو مرتبہ آٹھمی رات آپ اس کو چودہ سو مرتبہ پڑھیں گے اور نومی رات آپ اس کو پندرہ سو مرتبہ پڑھیں گے اچھا جب نومی رات آپ مکمل کر لیں گے تو اس وقت بھی آپ نے دس بیس رپے کی کوئی بھی چیز جو ہے یا پچاس کی سو کی وہ آپ نے بچوں میں بانڈ دینی ہے یا پرندوں میں پھینک دینی ادھر پرندے کھا لیں گے یا پھر جو کوئی اور کسی بھی طرح کی آسان چیز جو ہوگی نا وہ آپ نے بانٹ دینی ان ساری راتوں میں ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایک کاغذ پر آپ نے دائرے کے اندر ایک دائرہ بنا لینا ہے اس دائرے کے اندر آپ نے یار رب لکھ لینا ہے یار رب لکھ کے اس دائرے کے ایک حصے میں اوپر یار رب آ جائے گا نیچے آپ کا مقصد آ جائے گا وہ مقصد آپ نے لکھ لینا ہے مثلا آپ کا کوئی بھی ناممکن کام ہے اس کو ہونے کے لئے کہ یہ میرا کام ہو جائے یا اس طریقے سے ہو جائے وہ نیچے لکھ لینا ہے آپ نے کہا کہ ایک صفحہ ہوتا ہے نا کاغذ کا جو پیج ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس پر ایک بڑا سا دائرہ بنانا ہے اس کے درمیان میں لائن لگانا ہے اس کے اوپر یار رب لکھنا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ آپ نے اپنا مقصد لکھ لینا ہے وہ سامنے رکھ لینا ہے آپ نے وہ سامنے رکھ کر اب وہ سامنے رکھا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ لائٹیں جلی ہوں لائٹس بے شک آف کر دیں جو چھوٹی لائٹ ہوتی ہے وہ جلتی رہے بس اس کاغذ کو سامنے رکھنا ہے یعنی اتنا ہو کہ یہ کاغذ یہ لکھا ہو آپ کے مقصد والا اور یار رب والا یہ سامنے پڑھا ہو تو پھر آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے نو راتوں کا یہ عمل ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے پہلی رات کا جو پہلا دن ہوگا اس وقت کوئی چیز بانڈ دینی ہے اور آخری رات جو ہوگی تو اس دن پڑھنے کے بعد رات کو کوئی چیز بانڈ دیں یا اگلے دن کوئی چیز بانڈ دیں یعنی کہ یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا اس کے بعد ہی عمل نہیں کرنا یہی اس کی ذکاعت ہے اور انتظار کرنا ہے یا تو آپ کا کام انہی نو دنوں میں ہو جائے گا یا آنے والے کوئی دو چار دن میں ایک دن میں آپ کا کام ہو جائے گا جو بھی رکا ہوا ہے تو یہ ایک کنفرم وظیفہ ہے اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کا کام نہ ہو کیونکہ اس میں فرشتوں کی جوٹی لگ جاتی ہے تو وہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی ربوبیت کو ہم پکار رہے ہیں بڑا آسان عمل ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو آپ نے اسی دیئے گئے طریقے کار کے مطابق کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں ضرور کامیاب بھی ملے گی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان نہ کر سکے بڑا آسان عمل ہے یہ صرف نو راتوں کا عمل ہے تو اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ آپ نے مجھ سے کومنٹ میں پوچھ لینی ہے اور اگر آپ نے کورسز وغیرہ کرنے ہو تو آپ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ